تا مسلم سماج جود پر شہر کی جانب سے کلیکٹر آفیس کے باہر مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری کے خلاف پردرشن کیا وہ کلیکٹر کی معرفت گیاپن ساک کر ان کی وہ تمام بے گناہ کہتیوں کی جلد رہائی کی مانگ کی آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ہے جو ایک خاص طبقے کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے جن کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ایک مہینے پہلے ہی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا ایک بڑی بیڑ کے اندر جو ہے بیان دیا جا رہا تھا کہ تبلیگی جماعت والوں کو بین کیا جائے اس طرح کی جو ہے بیانات جو ہے جو پارٹی رول کر رہی ہے اس کی طرف سے آتے ہیں اور ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور اسی کے اُلٹا اگر کوئی امن و شانتی کا پیغام جو اسلام کا پیغام ہے وہ اگر لے کر ساری دنیا میں پھرتا ہے اور اگر محنت کرتا ہے اس کو بے وجہ جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے ہم اس طرح کی کاروائی کی پرزور نندہ کرتے ہیں کڑی نندہ کرتے ہیں اور راشت پتی بہمہین رامنا کوئن جی سے یہی ہماری اپیل ہے کہ جل سے جل جتنے بھی بے گناہ کہہ دیا ان کی ریای کی جائے اور خاص طور سے مولانا کلیم ستی کی صاحب کی ریای کی جائے اور مولانا عمر گوتم صاحب کی بھی ریای کی جائے اور مولانا مفتی جانگیر صاحب کی بھی جل سے جل ریای کی جائے جیسا کی ایک بیسے سمجھے کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارا دیج کی جو گنگا جمنی تحجیب ہے جنہیں ہندو مسلمان کی جو سنسکر کیا ہاتھ تک چلی رہی ہے دو آزار چودہ کے بعد سے وہ تمام ختم ہو چکی ہے یہاں تک کہ ایک بیسے اگر کو آئے دن پیسان کیا جاتا ہے کبھی موشن سنسن کے نام سے کبھی دھاڑنگ نارو کے نام سے کبھی کس ویرے سے کبھی کس ویرے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو اور یہ گنگا جمنی تحجیب یہ جو ہمارے بیس بنی رہے اور ایک آپ سے بھائچارہ بنا رہے اور جو یہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو ابھی ایک ڈاگر کے تحق پکڑا گیا ہے پریسان کرنے کے لئے پکڑا گیا ہے جس سے مسلم سمجھے کو نسانہ بنیا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جتی بھی جانچ ایجنسیا ہے جو سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے ان کو دورانت لازپری مہم وزنگ خوبین صاحب ایکسن لے اور ان کو نیشپک چاروی کے لئے بولے نہیں تو آگے اس کے لئے اور بڑا دھنیا پترسن کیا جائے گا مہم وزنگ خوبین صاحب